ہجرت کالونی میں واقعے تین منزلہ رہائشی عمارت میں خوفناک آتیہ زدگی کے باعث جلسنے اور دھوئے کے باعث دمگھٹنے سے ایک ہی خاندان کے چار افراد جامبھاک اور آٹھ زخمی ہو گئے اور جامبھاک ہونے والوں میں دادی پوتی بیٹا اور بہو شامل ہیں ایک گھنٹے بعد ایک پائر ٹینڈر آیا ہے اس کے پائپس جو ہے وہ لیکس کے کراچی کے علاقے ہجرت کالونی میں بلوک نمبر دو گلی نمبر چار میں واقعے گراؤن پلس تین منزلہ رہائشی عمارت میں علیہ صبح اچانک آگ بھڑک اٹھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے شدت اختیار کر لی اور عمارت کی دو منزلوں کو اپنی لپیٹ ملے لیا عمارت میں آگ لگنے کی اطلاع پر پولیس اور رضاکار تنظیموں کے نمائندے موقع پر پہنچ گئے اور محکمہ فائر برگیٹ کو طلب کر لیا گیا اسی دوران آگ مزید پھیلتی گئی اور اس نے گراؤنڈ فلور پر واقع دودھ اور درزی کی دکان کو بھی اپنی لپیٹ ملے لیا اس دوران متاثرہ عمارت کے مقین نوجوان 26 سالہ عویس نے جان بچانے کے لیے پہلی منزل سے چھلانگ لگا دی جس کے باعث وہ شدید زخمی ہو گیا جسے فوری طور پر جناس پتال منتقل کر دیا گیا یہ سات آٹھ بندے تھے یہ ساتھ بندری دے ایک نے اپر سے چھلانگ لگائی فائر برگیٹ کے عملے نے دو گھنٹوں کی کوششوں کے بعد آگ پر قابو پا لیا اور پہلی منزل پر پسے بچوں اور خاتین سمیت آٹھ افراد کو انتہائی تشویشناک حالت میں سیول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے لیکن محمد طالب کی فیملی کے تین افراد دھواں بھرنے اور جلسنے کے باعث دورانے علاج ہی دم توڑ گئے نمبر لگی نہیں رہا پی ٹی سیل بھی ملایا سب ملایا فائر برگیٹ کا نمبر کسی کا بھی نہیں لگا ایک گھنٹے بعد ایک فائر ٹینڈر آیا ہے اور اس فائر ٹینڈر کی بھی یہ پوزیشن تھی اس کے پائپس جو ہے وہ لیگ تھے اس حوالے سے تھانے سیول لائن پولیس نے کہا ہے کہ آتھے زدگی کے رتیجے میں دو سالہ آیت پینتالیس سالہ عشرت تیس سالہ وسیلہ اور بیس سالہ شہریار جان بھاک ہوئے ہیں جبکہ واقعے میں آٹھ افراد شدید زخمی ہوئے ہیں جن کی شنات طالب، شہزاد، سنبل، توقیر، عویس، ارشاد، عبدالقطب اور ہورنما کے نام سے ہوئی ہے